راجستان میں بیدھان سبھا چناؤں ہونے کے بعد اب یہاں پر لوگ سبھا کی سکھ بگاہر تیج ہو گئی ہے سبھی دل اپنے اپنے طریقے سے پرتیاشیوں کے چین ان کے چناؤں لڑانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے کانگریس کچھ بیدھاکوں کو اتارنا چاہتی ہے بھاجپا پوری طرح سے فریس لانا چاہتی ہے گڑھ بندن کی وچار چاہی ہے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں شام موحون اکروال جی ان سے سمجھتے ہیں کہ لوگ سبھا کا چناؤں کیا لگتا سر ویدھان سبھا کو آپ نے کیسے دیکھا ویدھان سبھا چناؤں اپنے نیمیت کاریکال پہ ہوئے ہیں اور وہ سنبیدانی کا عوشکتہ تھی سبھی رازنیتی دلوں نے اپنا اپنا پرچار کیا جنتا نے اپنے پرچندی اپنے اپنے ویویک سے چنے پرتیک مددہ کا اپنا ویویک ہوتا ہے حالانکہ اس سمیں کہ جو پریہ وانے درشتی کون ہوتا ہے کچھ گھٹنائیں ہوتی ہے اس کا مددہتوں پر پرواہ پڑتا ہے پرتیک مددہ اپنے ویویک سے مددان کرتا ہے اور اسی سے نرواجت کیے جاتے ہیں جن پرتندی اور اسی لیے کہا جاتا ہے اس پورے وشو میں کہ بھارت ویشو کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے ویشو کا سب سے مہان لوگتانترک دیش ہے اور اسی لیے بھارتی جنتا کو ہمیشہ دھنیواد دیا جاتا ہے کہ بھارتی جنتا ویویک پون طریقے سے مددان کرتی ہے راجستان میں جب ہم لوگ چناؤں قبر کر رہے تھے تو یہ باز سمجھ میں آتی تھی بڑا فسا ہوا ہے بہت ٹف ہے کچھ کہنے لائک نہیں ہے یہ کیا سنکیت تھا ہے کیوں اس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی تھی یہ بلکل ستی ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس میں چناؤں مددان تک مددان کے بعد میں بھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا جنبانس کو بھی اور راجنطیق نیترتووں کو بھی اور پربودور کو بھی کہ راجستان میں بہت ہی کانٹے کی ٹکر ہے کانٹے کا کمپیٹیشن ہے فرق زیادہ نہیں رہے گا دونوں پرمک دلوں میں اور سرکار کوئی بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی سندہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں کہ پربودور میں دھارنا تھی کہ ایک راجنطیق دل بھارتی جنتہ پارٹی بھی سرکار بنانے میں کامیاب ہوگی یہ بھی دھارنا کہیں نے کہیں اچھ ورگ میں موجود تھی اب لوگ سوا کے لیے بتائیے پچیس سیٹے ہیں یہاں پر جس طریقے سے منڈٹ ملا ہے بھاجپا کو پچھلی بار جب کانگریز کو منڈٹ ملا تو بی جی پی یہاں پر کلنسوک پر کے گئی چودہ میں اٹھارہ انیس میں کر کے گئی اب پھر چوبیس کی لڑائی ہے چوبیس مارچ میں شروع ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سمیہ کرنہ ہو سکتے ہیں مجھے تو پورا پورا وشواس ہے کہ جو سرکار جس راجنطیق دل کی سرکار راجستان میں بنی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائی ہے اور جس پرکار سے انتیم ویکتی کو موقع دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نترتوں نے اس سے اس دل کی چھوی عام جن میں صدرے گی اور کوئی وشیز گھٹنا نہیں ہوگی تو یہ ماحول آنے والے تین مہینے میں چار مہینے میں ماحول بھرکرا رہنے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے لوگ سبھا چناؤں میں ورطمان دل کی باہولیتا کو نکارہ نہیں جا سکتا مطلب سرکار اگر اچھا کرتی ہے تو یہ جو پچیس کا جو ہیٹرک ہے کیا لگ پائے گا لگتا آپ کو کچھ مجھے پوری سمبھاؤنا لگتی ہے کہ اگر دو مہینے تین مہینے ورطمان نئی سرکار جو بنی اچھا پرفورم کرتی ہے تو پچیس میں سے پچیس سیٹیں اس بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کو ملنے کی پوری سمبھاؤنا ہے ایک سوال آپ سے اور کر لیتا ہوں کہ کہا جا رہا تھا کہ پولٹیکلی جو نریندر موڈی ہیں ان کا اثر کم ہونے لگا تھا ایسی ایک بات سامنے آئی لیکن جو ریجلٹ آئے ہیں تینوں راجیوں کے مدبر چھتیس گڑھ اور راجستان کے وہاں پر بی جی پی نے پور بہومت کی سرکار بنائی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ موڈی کا کرسمہ چلے گا یا بھجنلا سرکار کے کی ہوئے کاریوں کا کرسمہ چلے گا یا جنتہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھے گی بلکل آپ بلکل صحیح اچھا پرشن پوچھ رہے ہیں بیچ میں ایسی رومرز فیلائی گئی یا فیلی کہ جو موڈی جی ہے کرسمہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے کچھ جنوانش میں ان کی پرتی کچھ الگ دشتی کون پنپتا جا رہا ہے لیکن تین راجیوں کے چناب وشیس کر مجھے تو آشری ہوتا مدبر پردیش میں اٹھارہ سترہ ساتھارہ ساتھارہ ساتھہ میں اس کے باوجود وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے پور بہومت کی سرکار بنائی ہے اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور اس کے نترت کی بہت اچھی چھوی ہے وشیس کر نرندر موڈی جی کی امیش شاہ صاحب کی اور جے پی نردہ صاحب کی بہت اچھی چھوی کے بوتے پر اور اسثانی سرکاروں کے کامکاز کے آدھار پر بھی جنتہ نے دوبارہ مدبر پردیش میں سرکار بنائی اور اور دو راجیوں میں سرکار بنائی یہ سوال وہی ہے کہ یہاں کا جاتا ہے کہ ریواج قائم رہتا ہے تو لگاتار سرکار بدل جاتی ہے لیکن لوگ صفحہ میں ہٹرک لگانے کے ستھی بن رہی ہے تو یہاں پر وہ ریواج قائم رہے گا یا وہ بدلے گا جن مانس جہاں تک میرا اس بارے میں آپ نے جو سوال بہت ہی اچھا پوچھا ہے سم سامیک بھی ہے لیکن اس بارے میری رائے تھوڑی سے بھن ہو سکتی ہے کارن کیا ہے کہ اسثانی چناؤں ویدان صفحہ کے چناؤں الگ مددوں پہ ہوتے ہیں اور سنصد کے چناؤں لوگ صفحہ کے چناؤں الگ مددوں پہ ہوتے ہیں آج بھارت میں ساکھ چڑھتا در کافی اچھی ہو چکی ہے پرتے ایک مدد آتا ہے بہت اچھ در جانتا ہے کہ ہم ویدان صفحہ کے لیے چن رہے ہیں یا پھر دیش کے لیے چن رہے ہیں تو دیش کے لیے چناؤں جب ہوگا لوگ صفحہ کا ہوگا تو مجھے پورا وشواس ہے کہ اس سے بھی ادھک موڈی جی کے نترطر کی پرتی بھارتی جن مانس اور بھی ادھک مکھر ہو کر کے سامنے سمرتن میں آئے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ راجینتک بگیان کے یہاں پر اچھوڑی ہیں راجستان وشویدیالے میں بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں یہاں سے جو ایک ہوا نکلتی ہے وہ رگبک پوری راجستان میں جاتی ہے وہاں کا مجھا سمجھا جا سکتا ہے جائپور میں بیٹھ کر کے کیونکہ لوگوں کا اس سمیں سکار بننے کے بعد دوڑ جو ہے وہ تیج ہو گئی ہے چاہے وہ چھے توڑ گڑ ہو باڑ میر ہو کہیں بھی ہو سب کے دوڑ جائپور ہو رہی ہے اور ایسے میں یہاں سے بیٹھ کر کے مجھا سمجھنا کچھ آسان ہو جاتا ہے ایوے پی لائک بلے سنتوش کمار پانڈے جائپور